بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آج ہم حاضر خدمت ہیں سوکہ یہ ربیو سانی کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ سیدنا حضور غوث پاک مہی الدین نجیب الطرفین غوث سقلین محبوب سبحانی شہباز لا مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی گلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یومیں وصال کا مہینہ ہے آپ کا وصال شریف جو ہے یہ پانچ سویں صدی میں ہجری میں اور اکسٹھ کے اندر ہوا یعنی پانچ سو اکسٹھ کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا آپ چوتھی جو صدی ہجری تھی اس کے آخر میں جو ہے وہ پیدا ہوئے اور آپ نے تقریباً نصف سے زیادہ پانچ سویں صدی ہجری جو ہے یہ بسر فرمائی تو اس حوالے سے آپ کو مجدد بھی کہا جاتا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایران کے علاقے جلان میں پیدا ہوئے اور پھر آپ چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے اور پھر وہاں سے آپ نے سفر کیا بغداد شریف کا اور مکتب میں گئے مدسے میں گئے پڑھنے کے لئے گئے حالانکہ کل امت کے اولیاء اکرام کا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ مادرزات ولی ہیں تواتر کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کی یکم تاریخ کو پیدا ہوئے اور پھر جلان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ رمضان کے معینے میں دن میں دھود نہیں پیتا ہے تو اب بات یہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ روزہ رکھتے تھے بلکہ چونکہ مادرزات ولی تھے تو رمضان المبارک کے تقدس کے لئے مہید دین آپ کا لقب ہے یعنی دین کو جلا بخشنے والا اور شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا نام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سلسلہ نصب جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں سے ملتا ہے اور آپ کے والد گرامی کا جو نصب ہے وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ میں سے ملتا ہے اور اس اعتبار سے آپ جو ہے وہ نجیب الطرفین کلاتے ہیں یعنی کہ حسنی اور حسینی جو ہے وہ اشرافت میں سے ہیں چونکہ عربی کے اندر اور عرب شریف کے اندر شریف سید کو کہتے ہیں جیسے کہ ہم پاکستان میں جو ہے وہ خون رسول کے لیے سید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کی ولایت کا کب پتہ چلا تو فرماتے ہیں جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو غیب سے ندا آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور پھر آپ سب سے زیادہ سخی اور صاحب ورہ اور تقوی تھے علمہ ابن کثیر نے البدایہ والنہائیہ میں لکھا ہے کہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے مفسر تھے اور بہت بڑے محدث تھے اور تخلید کے حوالے سے آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو ہیں وہ مقلد بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے بیس بچے تھے اور باقی ساری اللہ نے آپ کو بیٹھی آتا فرمائی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دن رات میں ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار رکعت نماز نفل کی ادائیگی کرتے تھے اور جس مقام پر مدرسہ قادریہ میں آپ کا روزہ شریف ہے جو کہ زیارتگائے خاص و عام ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں فاتحہ شریف کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر آپ نے دعا بھی کرتے ہیں اس مقام پر آپ نے ستر ہزار مرتبہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے ستر ہزار مرتبہ جہاں آپ روزہ شریف ہے آپ ساری رات عبادت کرتے تھے اور فجر کی نماز سے لے کر زہر کی نماز تک قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے اور زہر تا اثر جو ہے وہ قرآن کریم کو قرآن کے طور پر یعنی تجوید کے ساتھ پڑھانا سکھاتے تھے تو اصل ولی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم دیں قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کریں اور یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ لوگوں کو تلفظ بھی ٹھیک کرائے کہ حا کہاں سے نکلتی ہے حمزہ کہاں سے نکلتی ہے اور خا کہاں سے نکلتی ہے تو آپ اتنے بڑے عالم محدث صاحب ورہ و تقوی مادر ذات ولی اور اس کے بہوجود جو ہے آپ ناظرہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ مسلمانوں کو پڑھاتے تھے یہ بھی بیان کہ جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں چار سو علماء بیق وقت بیٹھے رہتے تھے اور وہ دوات اور کلم لے کر بیٹھے کو ہم مفتی کہتے ہیں کہ جو بھی قوم کو مسائل پیش آتے تو آپ اس میں فتوہ نفیس ہی کرتے ویسے تو تقریباً اس عمت کے اندر جتنے علماء اولیاء اور گزرگان دین ہیں انہوں نے آپ کے دستخان علم سے کچھ نہ کچھ فیض پایا ہے مگر یہ ہے کہ آپ نے چند کتابیں بھی تحریر فرمائی اور بخائدہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے انما بعست معلیمہ اس کا آپ نے ساری زندگی خوب لطف اٹھایا ہے ایک کم نوے سال عمر شریف جو ہے وہ پائی ہے اور یہاں تک بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وضو سے نماز فجر کی ادائیگی کرتے رات بھر کے نمازی تھے اور دن بھر کے معلم تھے اور پھر زہر کے بعد بھی قرآن کریم کی تعالیم دیا کرتے تھے قرآن نے کہا کہ تم مجھے یاد کروں میں تمہیں یاد کروں شیخ عبدالقادر جلانی گلانی بغدادی رحمت اللہ اللہ نے نے اپنی زندگی میں اللہ کو ایسا یاد کیا کہ نبی کی حدیث پڑھا کر نمازوں میں قرآن کے صورت میں تو اللہ تعالی نے آپ کے ذکر کو آج گلی محلے کوچے میں آم کر دیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صفیاء اکرام کی تعلیمات جو اصل میں تعلیمات نبوی ہے اس پر عمل کرنا چاہئے تعلیمات